السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکر ٹیکن بزنس اگر آپ کسی ایسے پلیٹ فارم یا ٹوکن کی تلاش میں ہیں جہاں پر آپ ورک کر کے ڈیلی کی بنیاد پر نانسٹاپ بغیر کسی بریک کے انڈ کر سکیں پانچ ڈالر روزانہ کی بنیاد پر تو اس ویڈیو کو مسمت کیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسا ٹوکن جس میں اگر آپ میرے بتائے ہوئے فری پانچ ڈالر ان کر سکتے ہیں پانچ ڈالر جو آج پاکستان کی مجودہ اکانومی کے مطابق بارہ سو چالیس بارہ سو پچاس روپے بنتے ہیں سو گائز یہاں پر آپ کو ایک ڈیفینٹلی سٹرگل کر کے ان پیسوں کو ان کرنا ہوگا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی کوائن کا نام جان دیا اور اس کے بعد بارہ سو پچاس روپے خود ہی آپ کے اکانڈ میں ڈیلی آ کر گر جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اسی سرچ ٹم کی وجہ سے اس اسی کی ورڈ کی وجہ سے اسے جاننے کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت خوار ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ گوگل پر جا کر سب سے زیادہ ایک ہی ورڈ لکھتے ہیں اسی چکر میں وہ ایسے پلیٹ فارم پہ جا کر پھس جاتے ہیں جہاں پر انہیں اپنے پلے سے پیسے لگانے پڑتے ہیں اور ان کا پیسہ بلکل ضائع ہو جاتا ہے ملیہ میٹ ہو جاتا ہے یہاں پر میں آپ سے دوستو جو میکنیزم شیئر کروں گا وہ کچھ اور نہیں صرف ایک ٹوکن کے اوپر خاصہ ذہن لڑا کر اگر آپ کام کرتے ہیں تو نونسٹوف جو الفاظ میں نے ویڈیو کے آگاز میں کہیں ہیں وہ ایزیلی پورے ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کا ایک ایک پارٹ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا تو بڑھتے ہیں آگے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ all کا بٹن کلک کر دیجئے گا اگر آپ all کے بٹن کو کلک نہیں کریں گے تو کئی ایسے کانٹینٹ اور ان کے different topics کی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو یوٹیوب کی جانب سے recommend نہیں ہوں گے چلتے ہیں دوستو فوراں اپنے کانٹینٹ کی طرف دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں daily earning کی یہ جو coin میں آپ سے share کرنے والا ہوں اس پہ آپ non stop daily earning کر سکتے ہیں لیکن three step buying کر کے اگر آپ کے پاس three step buying کرنے کے لیے backup موجود نہیں ہے تو یہ ویڈیو تب بھی آپ کے لیے بیکار ہے دوسری چیز اگر آپ کے اندر صبر اور تحمل موجود نہیں ہے تو بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو بالکل بیکار ہے یہاں پر یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوں گی آپ کا صبر آپ کا patience آپ کو دے سکتا ہے ایک اچھی profit کس کوئن میں آپ کے سامنے میں نے open کر رکھا ہے yfi year and finance کوئن ہے یہ دوستو اس میں risk factor ضرور ہوگا اسی طرح ہی جس طرح job میں ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں earn کرتے وقت سمجھ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں دیکھیں دوستو زندگی میں آپ پاکستان کے موجودہ حالات کو ڈیلی کی بنیاد پہ جو دیکھ رہے ہیں پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے آج پاکستان اپنے برے ترین وقت سے گزر رہا ہے تو بارہ سو پچاس روپے کا مطلب ہے پانچ ڈالر جو دنیا کی سب سے کم ترین اس وقت پاکستان کی ایکانومی کا حالات ہو چکا ہے اس وقت یہ بہت بڑی رقم اپنی شکل اختیار کر چکی ہے تو دوستو بہت دنیا چاہتی ہے کہ وہ گھر بیٹھے پیسیو انکم بھی گین کر سکے تو پیسیو انکم اگر آپ گین کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے اگر کہیں جا کر job کرنی ہے اس میں کتنی سخت مشکلات ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے بارہ سو پچاس جن کے پانچ ڈالر انڈ کرنے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ کو کھپنا پڑے گا کھپتی ہونا پڑے گا تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو سننی پڑتی ہیں بوس کی باتیں آپ کو جھڑکیں آپ کو اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے جو نیا دن چڑھتا ہے مثال کے طور پر اس میں سے بھی چوبیس گھنٹوں میں سے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کہ آج آپ کو اس وقت ایشن کنٹریز میں اپنے سرف کرنے پڑتے ہیں اپنے آنرز کے ساتھ بوس کے ساتھ جو بھی آپ فیلڈ کرتے ہیں ایون کہ آپ ہوم ڈیلیوریز بھی کریں گے تو بھی جا کر کے آپ کو بارہ سو سے پندرہ سو روپے کمانا بہت مشکل ہو چکا ہے تو اس چیز کو فالو کریں کہ ان چیزوں میں کتنی سختیاں ہیں پریشانیاں ہیں تو یہاں پر آپ نے پیسیب انکم کیسے گیند کرنی ہے اس میں بھی آپ کو رسک ہے یوں تو رسکی بات کریں تو بائی چلانے میں ٹو ویلر میں بھی رسک ہے دوستو تو یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وائی فی فائنانس کو ہم یوز کر کے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنا ٹاپک شروع کریں گائز میرا کتن مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ فیزیکل لائف کی جوب چھوڑ دیں آپ جوب بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ کام آپ کا چلتا رہے گا لیکن یہ ہوگی آپ کی پیسیب انکم پیسیب انکم آج ہمارے لئے ارن کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے موجودہ حالات میں جو شخص پیسیب انکم کی کوشش نہیں کرے گا وہ آنے والے وقتوں میں بیچارہ پس کر رہ جائے گا تو ہم اس میں سے باہر نکلنے کے لئے کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے سو گائز بی اویر فروم سکیمبرز جو آپ کو اپنی ویب سائٹ پر لجا کر کے غلط ملت چیزوں میں انویسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ان سے دور رہیں ہر صورت کسی بھی انویسمنٹ پلینٹ میں لگانے سے پہلے سوچ لیں کہ سارے انویسمنٹ پلینٹ جو ہیں وہ فیک ہوتے ہیں آپ کو لوٹنے آتے ہیں سو گائز یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کوئن جو آپ کو ایزی لی بائن آس کے اوپر ایولیبل ہے بائن آس پر بھی مل جائے گا بیٹ گیٹ پر بھی کوئن پر بھی کسی بھی ایکچینج میں آپ اگر ابھی تک آپ کا اکانڈ نہیں ہے تو آپ وہاں پہ اپنی کی وائسی کمپلیٹ کر کے وہاں پر اس کی پریٹ شروع کر سکتے ہیں تو گائز آپ کے سامنے میں نے ایک کوئن وائفی فائنانس کا چارڈ اوپن کر رکھا ہے یہ ایک دن کا چارڈ ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹوں کا اب دیکھیں بات ہے کمائی کی آپ نے کوئی چھگ نہیں مارنی کمائی کرنی ہے تو کمائی کرنے کے لیے آپ کو میند تو کرنی پڑے گی پہلی بات یہ کہ آپ اگر اس ویڈیو کو اس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ آٹومیٹک ہونے والا ہے تو بلیو کریں تو بھی یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کے نہیں ہے اب آپ نے فالو کرنا ہے وہ میکنیزم جو میں بتانے لگا ہوں یعنی کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی کمائی کو لے کر یہاں سے شروع ہوتی ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایک ریڈ لائن دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں ریڈ زون ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے میں وائی فی وینائس نو ہزار انیس ڈالر سے پمپ ہونا شروع ہوتا ہے اور ترانوے سو پچاس کا ہائی لگا کر دوبارہ ڈاؤن کر جاتا ہے یہ تو ہو گئی اس کی فلیکچویشن اب آپ سوچ رہے ہوں گے جی ہمیں کیسے پتا چلے گا اسمان بھائی نے تو بتا دیا کہ یہ کوئن کمائی والا ہے لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کے لیے میں لے کے چلوں گا آپ کو کینڈل چارٹ پر اور اس میکنیزم کو آپ نے فالو کرنا ہے پہلے تو یہاں پر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتا دوں کہ اس کے اندر دوستو فلیکچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ کوئن جس کے اندر فلیکچویشن ہو ہم نے اسی کے اندر ٹریڈ کرنی ہے میرا کیا بنے گا تو دوستو ہم نے اپنا کیا بنانا ہے وہ اب میں آپ کو کینڈل چارٹ پر جا کر کے بتاتا ہوں سو گائز آپ کے سامنے میں نے وائفی فائنانس کا وان منت کا کینڈل چارٹ اوبن کیا ہے یہاں پر آپ کو صرف میں اس کی میکنیزم کا جو ورک ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں کہیں بھی دو یا تین ریڈ کینڈل بنی ہے تو اس کے بعد گرین کینڈل ضرور بنتی ہے یہ ایک سمجھ لیں تھیوری ہے سمجھ لیں کہ ایک ایسا فارمولہ ہے جسے آپ فالو کر گرین کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو اپنے موبائل میں فور اور کا کینڈل چارٹ اوبن کرنا ہوگا کمائی کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیکل چیزیں آپ کو سیکھنے ہوں گی اور سکھاؤں گا آپ کو میں یہاں پر یہاں ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب مارکٹ میں یہ ٹرینڈ آپ کو کیونکہ اس وقت یہ کوئن پمپ کر رہا ہوتا ہے اب اس کوئن کی ایک روٹین ہے جب یہ پمپ کر رہا ہوتا ہے تو یہ پمپ کر ہی جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے بارہ ہزار ڈالر تک چلا جاتا ہے لیکن جب یہ کریش کرتا ہے تو کریش کیے ہی جاتا ہے اچھا اب آپ سوچیں گے کہ پمپ کرتے ہوئے تو ہم نے انٹری نہیں لینی یہ تو اسمان بھائی نے بتا دیا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کریش کی آخری حد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہی ہے اصل پوائنٹ گائد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کینڈل کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھا ایڈیا ہو یہ دیکھیں جب بھی آپ وائفی فائنانس میں انٹری کرنے لگیں گے انٹری کتنے ڈالرز کی کرنی ہے وہ بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں تو آپ نے انٹ پر دیکھنا ہے کہ اس کی سپورٹ کہاں پر بن رہی ہے اس کوئن کی سپورٹ تین چار پانچ میksیمم اس کی تین کینڈل بنتی ہیں کریش کی میksیمم بنتی ہے پانچ تین کی جو روٹین ہے دونوں میکسیمم میں سے سب سے زیادہ ہے تین کریش کی کینڈل جہاں پر بن جائیں اس کے بعد ایک سپورٹ کینڈل بنتی ہے جدھر اس کی سپورٹ بنے گی دوستو وہاں پر آپ کی انٹری بنے گی یہاں پر میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے ایٹی نائن ہنڈر میں انٹری لینی ہے ایٹی فائنڈر میں انٹری لینی ہے لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ پیک پہ انٹری نہیں لینی اور پیک کی جو نشانی ہوگی وہ آپ نے کبھی بھی پمپ کرتی ہوئی چار کینڈل میں انٹری نہیں لینی جب دو کینڈل بھی بن چکی ہیں تب بھی نہیں لینی جب بھی آپ نے انٹری لینی ہے کریشنگ پوائنٹ کے بعد جب سپورٹ کینڈل بنتی ہے وہاں پر انٹری لینی ہے سپورٹ کینڈل کا ایکزمپل سب سے بڑا آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں دو کینڈل کریش کی بنی تیسری یہ بنی اس کے بعد سپورٹ مارکٹ اوپر جانا شروع ہو گئی پھر تین کینڈل بنی وان ٹو تھری کریش کی پھر مارکٹ اوپر جانا شروع ہو گئی پھر ایک کینڈل چھوٹی سی بنی اس نے زیادہ سٹی نہیں کیا پھر تین کینڈل مارکٹ اوپر جانا شروع ہو گئی اور آپ اس کی روٹین کو مسلسل اسی طرح ہی دیکھیں گے وائی فی فائنانس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ جتنا کریش کرتا ہے اتنا ریکاور بھی کرتا ہے اب اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں وان ٹو تھری تین کینڈل یہاں پر کریش کی بنی وان ٹو تھری چار کینڈل پھر سے مارکٹ پومپ کرنے کی بنی تو جہاں پر تین کینڈل آپ فور اور کی کینڈل چارٹ میں پھر سے رپیٹ کر رہوں فور اور کی کینڈل چارٹ میں آپ نے جانا ہے وہاں پر جا کر آپ نے دیکھنا ہے کہ تین کینڈل کریش کی ایک ساتھ بن گئی ہیں فور اور کی چار گھنٹے کی چار گھنٹے کی چار گھنٹے کی بارہ گھنٹے کی تو آپ کی اس کے اندر ایک انٹری بنتی ہے اب یہ چیز آپ سمجھ گئے ہیں اور اس میں آپ نے ویڈ نہیں کرنا ویڈ کریں گے آپ کو لگے گا کہ پانچ ڈالر مجھے تو لگتا ہے یا پندرہ بھی دے سکتا ہے پچاس بھی دے سکتا ہے تو آپ فس جائیں گے اچھا اب یہاں پر آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اور کتنی انویسمنٹ ہونے چاہیے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس منیوم اس میں ٹریڈ کرنے کے لیے تھری ہنڈرڈ ڈالر ہونے چاہیے تھری اور اس کے بعد آپ کے پاس چاہے تھری تھاؤزنڈ ہوں وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے کہ آپ کتنے سے اس میں انٹری لینے چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے لیکن اس میں کمائی بھی ہے ساری دنیا کرتی ہے اب تھری ہنڈرڈ کو آپ یوٹلائز کیسے کریں گے جیسے ہی تین کریش کی کینڈل بنتی ہیں تین کریشنگ کینڈل میں پھر اگزمپل دے رہا ہوں یہ ایسی تین کینڈل چار کینڈل ایسی تین کینڈل ایسی تین کینڈل ایسی پھر ایسی اور یہ آپ کو اگزمپل تو دوستو اس وقت پوری طرح مل گیا ہے ٹھیک ہے جو بھی کینڈل ایسی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے سپورٹ جدر گرین کلر کی سپورٹ بن گئی جسٹ لائک یہ سپورٹ ہے دوستو یہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ سپورٹ یہ سپورٹ یہ اب میں آپ کو جو آئیڈیا دے رہا ہوں یہ بالکل انڈیپینڈن ہے ازاد آنا ہے آپ اپنے دائرے میں بیٹھ کے خود اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں تو دوستو جہاں پر اس کی سپورٹ بنے گی فرسٹ انٹری وہاں پر آپ نے لے لینی ہے سو ڈالر کی ہنڈرڈ ڈالر کی اور اس کے بعد آپ نے خود دیکھنا ہے کہ مارکٹ پومپ کرنا شروع کر دے گی جیسے ہی اس کے اندر پر پچاس ڈالر کا بھی اضافہ ہوگا آپ کو سو ڈالر کے ساتھ ایک نورمل انکم آنی شروع ہو جائے گی مان لے مارکٹ مزید کریش کر جاتی ہے کتنی منیمم اس کوئن کے اندر اگر آپ کی غلط انٹری ہو بھی جاتی ہے مان لے آپ نے نائن تھاؤزن میں انٹری لے لی نائن تھاؤزن اس کا ریڈ چال رہا تھا تو آپ سوچتے ہیں کہ یار مارکٹ تو گر رہی ہے تو آپ نے انٹری نہیں لینی کہاں لینی ہے کم مز کم ایٹی فور ہنڈرڈ پہ چوراسی سو پر مارکٹ آ جائے تو پھر آپ نے اگلی انٹری لینی ہے اتنا غائب ہوننا چاہیے یعنی کہ چھے سو ڈالر کا اب مان لے آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو چوراسی سو پہ بھی نیچہ چلا گیا ہے سیونٹی ایٹ پہ آ گیا ہے تو آپ نے اس کے اندر انٹری پھر آخری انٹری سو کی لینی ہے تو یہ تینوں تھری ہنڈرڈ مل کے بعض اوقات آپ کو ایک ساتھ ساٹھ سے ستر ڈالر کی بھی پروفٹ دے سکتے ہیں مثلا مان لے آپ پیر والے دن سٹک رہے آپ ارننگ نہیں کر سکے پیننگ رہ گئی ارننگ پھر اس کے بعد آتا ہے ٹیوز ڈے آپ اس دن بھی سٹک رہے پھر وینس جے آتا ہے اس دن بھی سٹک رہے لیکن چوتھا دن ایسا آئے گا کہ آپ کا جو سٹک ہوگا پچھلے پانچ پچھلے تین دنوں کے جو پندرہ ڈالر ہوں گے وہ بھی آپ کے یہاں پر ریکاور ہو جائیں گے سو گائز وائی فی فائنانس اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ پوٹینشل رکھتا ہے اب یہ تو سارا میکنیزم میں نے آپ کو ٹریڈ کا سمجھا دیا اب لاسٹ میں سب سے اہم ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بدلتا رہتا ہے یہ اس کا جو ہائیلی پمپ ہے وہ فورٹی ون تھاؤزن ڈالر ہے اکتالیس ہزار ڈالر کا اس کوائن نے دوستو ہائی لگایا ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ لو بھی لگا سکتا ہے اگر اکتالیس ہزار اس کا سب سے بڑا ہائی ہے تو یہ ون تھاؤزن ڈالر کا لو بھی لگا سکتا ہے سو آپ نے ڈیلی اس کے کینرل چارٹ کو فالو کر کے اس میں اننگ کرنی ہے اور ڈیفینٹلی آپ ایزی لی اس میں پانچ ڈالر ان کر سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ